اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگہ دو کاخِ عمراء کے درو دیوار ہلا دو جس کھیت سے دہکا کو میسر نہ ہو روزی اس کھیت کے ہر خوشہِ گنتم کو جلا دو مری کے لوگو پاکستان بھر سے آئے ہوئے لوگو مہنگائی آج پاکستانی تاریخ میں ایک تاریخ ساز ریکارڈ کو چھو رہی ہے اس حکومت میں آ کر غریب اور عام آدمی کچینہ محال کر دیا ہے دو سو تینٹیس روپے لٹر پیٹرول اور اس کی وجہ سے بڑھنے والی مہنگائی یہ صرف اور صرف غریب پر سرنداز ہو رہی ہے عام آدمی پر سرنداز ہو رہی ہے اشرافیہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ اگر پیٹرول پانچ سوڑ پہ لٹر کر دیں تو ہم پہ اوپر آنی کرنے والے دس فیصد لوگ صرف دس فیصد لوگ ہیں خواہ ان کا تعلق نو لیک سے ہو خواہ ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہو خواہ ان کا تعلق پاکستان بی بس پانی سے ہو کسی بھی مینسٹیم پولیٹیکل پاڈی سے ان کا تعلق ہو شکین جانئے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا فرق پڑتا ہے آپ کو پڑتا ہے فرق پڑتا ہے مجھے پڑتا ہے ایک ڈیڑھی دار مصدور کو پڑتا ہے اشرافیہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا خواہ پیٹرول جتنا مرضی مہنگا ہو جائے ان کے عللے تللے لگے ہوئے ہیں ان کے کیک بیکس اور کمیشن داری ہے وہ ہر صدے سے اپنے پیسے پورے کر لیتے ہیں دنیا میں دنیا میں دس فیصد رولنگ ایلیڈ دس فیصد سیاستی شرافیہ میرے اور آپ جیسے عام آدمی بہتمرانی کر رہی ہے دس فیصد ناوک ہے اور ہم لوگ اس دس فیصد کے فیصلوں کا نشانہ بنتے ہیں یہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کہ میں اور آپ چھو پیٹے ہوئے ہیں ہم ہر پانچ سال بار اٹھ کے انہیں بھریاں بھر کے بھوٹے دیتے ہیں لیکن جہاں سے کوئی ایم ایلے کوئی ایم پی اے کوئی مسئل گزرتا ہے ہم راپ کیوں سے نہیں پوچھتے کہ آپ جا کر ہماری باپ دھو نہیں کرتے بارلی بیٹ میں میری باپ دھو نہیں ہوتی وہاں دال اور چنی کا بھاؤ وہاں پر پیٹرول وہاں پر آتے کا بھاؤ سی باپ دھو نہیں ہوتی ایک دوسرے کے جیبان پکڑتے ہو گالیاں دیتے ہو ایک بجٹ کا ایک دن کا سیشن قومی اسمبلی کا ایک دن کا سیشن میرے اور آپ کے پیسوں سے چار کروڑ روپے کپ بڑتا ہے ایک دن کے اجراس پہ آپ کو بتائے آپ کا چار کروڑ روپے آلگتا ہے صرف ایک دن کے اجراس پہ وہاں پہ شرابیاں کرتی گئے بتائیں مجھے صرف اور صرف ایک دوسروں کے جیبان کھینکتے ہیں ایک دوسروں کو قدیہ دیتے ہیں پیسہ میرا اور آپ کا لگتا ہے اور ہم ہر پانچ سال بار انہیں موٹوں کی بوریاں بھر کے دیتے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک عام آدمی کی بارٹی ہو جو عام آدمی کی بات کرے جو چاکرے وہاں ہو جس کے پڑے ہوئے کپڑے ہو وہ اسی انداز میں جا کر قومی اسمبلی میں بولے وہ اسی انداز میں جا کر سوائی اسمبلی میں بولے وہ عام آدمی کی بات کرے وہ ٹماتل کے ریٹ پہ بولے وہ سالو کے ریٹ پہ بولے وہ پیاس کے ریٹ پہ بولے وہ دال کے ریٹ پہ بولے وہ پیٹرول کے ریٹ پہ بولے اگر نہیں بول رہا تو یہ میری اور آپ کی غلطی ہے کہ ہم اپنے اندر سے عتیق بھائی کو آگے نہیں کرتے ہم اپنے اندر سے حاجی صاحب کو آگے نہیں کرتے ہم یہ چھوٹے بھائی کو آگے نہیں کرتے وہ چچا گھنے انہیں آگے نہیں کرتے ہم جو شخص پرادو سے آگے اترتے ہیں اس کو سلوٹ کرتے ہیں یاد رکھئے یہ مائن سیٹ اپ بدلنے کو ہے مجھے اور آپ کو بدلنا پڑے گا اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں وہاں میں بیٹھی نوے فیصد لوگوں کو میرے اور آپ کے حقوق کا کوئی ادراک نہیں ہے نہ ادراک ہے نہ احساس ہے اگر احساس ہوتا تو وہاں ٹیماتل کے ریٹ پر بات ہوتی وہاں علو کے ریٹ پر بات ہوتی جن ہی کے ریٹ پر بات ہوتی لیکن کوئی نہیں کرتا ہے مقررین زیادہ ہیں بات مختصر کر رہا ہوں اپنے میں سے عام لوگ چرو عام آدمی چرو انہیں آگے کرو تاکہ وہاں جا کے آپ کی مہنگی کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت شکریہ